رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ایوہ الناس اوسی نفسی و اییاکم بِتَقْوَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حضراتِ گرامی اپنے سابقہ خطبہ میں اہلِ ایمان کے چار گروہ ذکر کیے تھے قیامت کے دن چار گروہ پہلا گروہ ہے سابقون مقربون جو کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے دوسرا گروہ ہے اصحاب الیمین جن کا حساب تو ہوگا لیکن نام عامال دائیں ہاتھ میں ملے گا تیسرا گروہ وہ ہے جن کا نام عامال اور برائیاں نام عامال میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی وہ اصحاب الاعراف ہیں چوتھا گروہ ہے جن کی برائیاں گناہ نیکیوں سے وزنی نکل آئیں گی یہ چار گروہ ہیں پہلا گروہ ہے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور حساب دو قسم کا ہے حساب و یسیر اور حساب مناقشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا علیس اللہ یقول فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں ہے کہ وہ ان قریب آسان حساب حساب یسیر کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر سے مراد العرض کہ بندے کو اللہ کے سامنے لائے جائے گا اور دوسرا حساب ہے حساب مناقشہ کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش عزیب جس سے مناقشہ کر لیا گیا پوچھا گیا کہ تُو نے یہ کیوں کیا بس وہ پکڑ میں آ گیا اسے عذاب ہوگا اور جو بغیر حساب کے جنت میں گیا یعنی خالی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر اسے جنت میں بھیج دیا گیا وہ بغیر عذاب کے جنت میں گیا حضراتِ گرامی وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے اور بغیر عذاب کے داخل ہوں گے ان کے بارے میں آج بیان ہے کہ ان کی کیا صفات اور آمال ہیں جس کی وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کے بغیر کسی عذاب کے جنت میں جائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ہو کتنا ہی گناہگار ہو کتنا ہی گمراہ ہو گیا ہو جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے توحید کی فضیلت اس کو مل کے رہے گی اور وہ یہ ہے کہ وہ بالآخر اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا ہے اپنی گمراہیوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں گیا ہے یہ توحید ایک ایسی فضیلت ہے کہ بالآخر اسے ایک دن جنت ملے گی اور کفار کہیں گے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے مسلمان ہونے کا مطلب اہلِ توحید ہے اور اہلِ توحید کے بارے میں ہی بتایا ہے کہ ان کے تہتر فرقے بنیں گے بہتر کے بارے میں فرمایا ہے کُلُّهَ فِي النَّار ان سب کے سب جہنم میں جائیں گے جرم یہ بتایا ہے کہ انہوں نے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کا مسلق نہیں اپنایا توحید بڑی تھی ان کے پاس ایسی توحید کے صحابہ اپنی نمازوں کو حقیر سمجھتے تھے ان کے سامنے ایسی نمازیں پڑھتے تھے ایسی توحید کے توحید کے ایسے نعرے تھے کہ کفر کے فتوے لگاتے تھے اتنا ڈھرتے تھے اللہ سے کہ دوسروں کو زبا کر دیتے تھے اللہ کے خوف میں جرم ان کا یہ ہے گناہ ان کا یہ ہے کہ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی منحج اہل سنت انہوں نے چھوڑ دیا تھا بلاخر آخر بہرحال کیونکہ اسلام کے دائرے میں تھے اس لئے توحید کی فضیلت ان کو مل کر رہے گی وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب ان کو جنت بھیجا جائے گا لیکن بالآخر جنت بھیج دیا جائے گا اسی طرح فسکو فجور میں بھی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بطاقہ بتایا کہ نینانوے ریجسٹر ہیں اس بندے کے تمام مخلوقات کے سامنے آواز دے کر پکار کر بلائے جائے گا کہ آجاؤ نائنٹی نائن ریجسٹر ہر ریجسٹر اتنی دور اتنا بڑا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے ایک ہی ریجسٹر ختم نہیں ہو رہا گناہوں کی لسٹے ہیں یہ فسکو فجور کی مثال ہے اس کے پاس شرک نہیں ہے بدات نہیں ہے گمرا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلک بتایا تھا اس سے نہیں نکلا لیکن گناہوں کی کسر نہیں چھوڑی نینانوے ریجسٹر ہیں گناہوں کے لیکن اس آدمی کے خوبی یہ ہے کہ اتنے گناہ اور ہر گناہ کا اعتراف کرتا ہے اسے یاد ہے یہ سارے میرے گناہ ہیں اور یقین کر بیٹھتا ہے کہ اب میری جہنم پکی ہے دوزخ میں جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اسے اعتماد دلاتا ہے کہ تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا لیکن اس سے بڑا وہ سمجھے گا کہ اس سے بڑا ظلم تو میں نے کیا ہے اتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی ایک چھوٹی سی پرچی پر لکھی ہوگی وہ دکھائے گا اور نیکیوں کے پلڑے میں جہاں کوئی بھی نیکی نہیں ہے یہ پرچی رکھ دی جائے گی اس پرچی میں کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسول دو چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ توحید ہے محمد رسول اللہ وہ مسلک ہے جس پر صحابہ اکرام ہیں توحید و سنت لفظ سنتے رہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ توحید ہے محمد رسول اللہ سنت ہے سنت بمانے مسلک ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی مسلک نہیں ہے میں نے قرآن پڑھ لیا پتا چلا کہ کوئی مسلک ہی نہیں اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے قرآن نے مسلک بتایا ہے لیکن یہ یہ بات ضرور ہے کہ مسلک صرف ایک ہے جس کے علاوہ مسلک اپنانے کی گنجائش نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بہتر مسلک اور ہیں یہ مسلک بندے کا اسلام ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرا کوئی بھی مسلک نہیں ہے مطلب ساری گمراہیاں جمع کی ہوئی ہیں صاف صاف بولیں میرا وہ مسلک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اس کا نام ہے السنہ اہل سنت ہیں ہم اور ہمارے صحابہ کے بعد جو سلسلہ ہے علماء کا صحابہ کے جو جانشین ہیں آئمہ اکرام جنہوں نے ہر فتنے کے وقت اسلام کے عقیدے کو زندہ رکھا ہے احمد بن حنبل کی مثال سامنے ہے ان شخصیات کا نام ہے اہل الحدیث اور انہی کی وجہ سے آج مسلک اہل سنت کا نام مسلک اہل حدیث پڑ گیا ہے اسی دور سے خیر القرون کے دور سے یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں یہ اصل اسلام کا اصل تصور پیش کرتی ہیں اصل مسلک اسلام ہے اس کی پہچان مسلک اہل سنت ہے اور مسلک اہل سنت کی صحیح مہر اہل الحدیث ہیں تو اس بندے کی جو نیکی کام آئی 99 ریجسٹروں پر غالب آگئی وہ تھی توحید و سنت توحید کی یہ فضیلت ہے کہ توحید سارے گناہوں کے لئے بھی کفارہ بن جاتی ہے لیکن اس کے بھی شرائط ہیں جیسے اس بندے کیلئے بن گئی تو وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے وہ وہی لوگ ہیں یہ خاص طبقہ ہے اس امت کا جنہوں نے توحید کا حق ادا کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے بن گئے تھے ان سے گناہ نہیں ہو سکتے وہ گناہ سوچ نہیں سکتے غلطی نہیں کر سکتے یہ ہرگز نہیں لیکن توحید کا حق کیسے ادا ہوتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کو اسوہ حسنہ بتایا ہے قد کانت لکم فی ابراہیم والذین معہو قد کانت لکم اسوہ الحسنہ فی ابراہیم والذین معہو تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں یعنی انبیاء کرام ان کے سیرت میں ان کے عقیدے میں تمہارے لئے رہنمائی ہے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے ان کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں وہ اوصاف جو توحید کا حق ادا کرنے کے لئے ضروری ہیں کہ بندے کے اندر وہ اوصاف ہوں گے تو وہ توحید کا حق ادا کر سکتا ہے پہلا وصف امت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے اللہ تعالی نے کہ وہ امت تھے دوسرا وصف کہ وہ قانت تھے تیسرا حنیف تھے چوتھا وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ امت لفظ امام لفظ امام بھی اسی سے ہے امام کہتے ہیں قدوہ کو جیسے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَ میں تجھے لوگوں کے لئے امام بناوں گا امام یعنی قدوہ رہنما نمونہ آئیڈیل کہ ابراہیم علیہ السلام امت تھے بمانے امام یعنی لوگوں کو توحید سکھاتے تھے معلما لوگوں کو وہ بھلائی سکھاتے تھے جس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے توحید اور یہ مقام اس مقام پر آدمی کیسے پہنسکتا ہے امامت کے مقام پر یہ امامت کا مقام ہے ایک امامت ہے جو ہم امامتِ کبرا کرسی خلافت کی کرسی قیادت کی کرسی یہ بھی اسلام میں ایک مقام رکھتی ہے ایک امامت مسجد کی امامت اس کا بھی ایک مقام ہے احترام ہے ایک امامت ہے جس کے لئے نہ کوئی مسلح ہے نہ کوئی کرسی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہیں اس کی جگہ وہ اللہ تعالی نوازتا ہے بندے کو مثلا جب ہر آدمی اپنے استطاعات کے مطابق دین پر چلتا ہے نیک ہوتا ہے مسلمان اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس خاندان میں لوگ اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں دین کے اندر تقویٰ کے اندر وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہ عباد الرحمن کی رحمن کے نیک بندوں کی دعاوں میں سے کہ اے رب ہمیں اپنے اہلِ تقویٰ متقی لوگوں کے لئے امام بنا دیں کہ متقی لوگ نیک لوگ نیک لوگ مجھ سے میری مجھے اتنا متقی بنا دیں کہ جو تقویٰ اختیار کرنا چاہیں تو وہ میرے نقش قدم کو اپنائیں تو ہدایت پا جائیں مجھے لوگوں کے لئے ہدایت دینے والا بنا دیں یہ بندہ جو امام ہے امامت فی الدین کہلاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ایک بندہ ہے اس کو صرف خاندان میں لوگ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی نیک ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو آ خود بھی اس کی طرح بنیں اور کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے دین کا مسئلہ تو اس سے پوچھتے ہیں اس سے تسلی کرواتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے شہر میں لوگ شہر کے لوگ اپنے دلوں میں احترام رکھتے ہیں ان کا جیسے علماء کرام علماء بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شہر کی سطح پر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پورے صوبے کی یا ملک کی سطح پر اور آپ نے ایسے بھی علماء دیکھے ہیں جو پوری امت اسلامیہ کی سطح پر امام امام ہیں کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک کا ہو وہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا کہ یہ واقعی عالم دین ہے امامت فی الدین یہ پہلا وصف ہے لیکن یہ چھینی نہیں جا سکتی کسی سے چھینی نہیں جا سکتی یہ امامت یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اس کے لئے بھی شرائط ہیں اللہ تعالی نے دو چیزیں بتائی ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ کہ امت کے اندر جو امام بناتے ہیں ہم جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کی لَمَّا صَبَرُوا وہ سبر اختیار کرتے ہیں سبر والے لوگ ہوتے ہیں وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں اب سبر کیا ہے سبر ہم نے مصیبت کے وقت دکھ تکلیف کو پر سبر کرنے کو بہت بڑا سبر سمجھائیں یہ بھی سبر کی ایک قسم ہے لیکن سبر کا پہلا مقام پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے احکامات پر ثابت قدم رہنا چاہے کتنے ہی فتنے آئیں کتنے ہی اسباب پیدا ہو جائیں پاؤں ڈگمگانے کے لیکن اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر یہ پہلا مقام ہے سبر کا تو جو لوگ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں کانوں کی حفاظت کرتے ہیں اگرچہ کوئی زبردستی روکنے والا نہیں ہے تو یہ سبر کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے آنکھ کو ناجائز استعمال نہیں کرتے کان کو ناجائز استعمال نہیں کرتے سبر کرتے ہیں خواہش ہوتی کہ آنکھ اٹھا لوں کانوں کانوں کو کھول لوں لیکن اللہ سے ڈر کے اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے کانوں کو بند کر لیتا ہے کسی کی بات نہیں سنتا کسی کے آپس کی باتیں نہیں سنتا حرام حرام چیزیں نہیں سنتا میوزک نہیں سنتا یہ سبر یہ سبر کی چھوٹی سی مثال ہے سبر کے تو بہت مقام آئیں گے اسی قسم میں کہ اللہ کی احکامات پر ثابت قدم رہنا دوسرا مقام یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا اور تیسری قسم ہے کہ جو پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں ان پر اللہ پر ایمان رکھنا کہ اللہ کی مشیعت سے ہی ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اس میں حکمتیں ہیں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں وَمَنْ يَهْدِ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ جو آدمی مسئیبت کے وقت اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت سے بھر دیتا ہے یقین اللہ کی آیات کونی آیات شرعیہ پر یقین ہے اسے پھر جا کے اسے یہ دو چیزیں سبر اور یقین کے ساتھ امامت فی الدین نصیب ہوتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوسری چیز فرمائی قانتا قانت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا وصف ہے قانت کہ وہ فرما بردار تھے یہ وہ اوصاف ہیں جو توحید کا حق ادا کرنے کے لئے بندے کے اندر پائے جانے لازمی ہیں قنوط سے ہے کہ اس کا مطلب ہے دوام اتعہ کہ وہ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں وقف کر دیتا ہے اپنا چوبیس گھنٹے اپنی ہر گھڑی کسی وقت بھی اس کے پاس چھٹی کا ٹائم نہیں ہے کہ اب تو میں آزاد ہوں مسجد میں آیا شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لی بہت اچھا کیا نیک عمل ہے کیونکہ ٹکنوں سے نیچے شلوار رکھنا حرام ہے اور اس پر وعید ہیں مسجد سے نکلا پھر نیچے اتار لی چھوٹا سا ایک پیریٹ جس میں اللہ کی اطاعت کی اور باہر نکلا پھر فکر نہیں ہے جبکہ یہ حکم تو چوبیس گھنٹے گئے یہ نماز کے لئے خاص نہیں ہے دواؤ متعہ کا تقادہ یہ وصف ہے کہ آپ جہاں کہیں شادی بیان میں ہیں غمی غمی کے اندر ہیں کسی بھی مقام پر ہیں وہاں آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھتے ہیں کہیں بھی آپ یہ نہیں سمجھتے آپ مہمان آئے ہوئے تو نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہو شرم آتی ہے بجائے اس کے کہ ان کو بھی کہنا چاہیے کہ چلو نماز پڑھیں یہ اس کے خلاف دواؤ متعہ یہ ہے کہ کہیں بھی ہے سب کو پتا ہے کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے یہ بندہ حرام حلال کی تمیز کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں موقع مناسبت سے نیکی کی جب فارغ تھا تو اعتقاف میں بیٹھ گیا ورنہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا عمرہ کر کے آیا ہے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا بعد میں بھی نماز نہیں پڑھتا حج بھی کر کے آیا تھا ہر وقت چاہے خانہ کعبہ میں ہے وہاں ہے حرم مسجد حرم مکی میں ہے یا چھوٹی سی محلے کی مسجد میں ہے یا اپنے گھر میں ہے جہاں کہیں بھی ہے یہ دیندار ہے چاہے بڑے سے بڑی پوسٹ پر ہے چاہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں ہے کسی بھی تخت پہ بیٹھا ہے بادشاہ سلامت ہے لیکن یہ اللہ کا فرما بردار ہے اور توحید کا حق ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی گندر یہ وصف پیدا ہو جائے تیسری چیز ہے حنیف حنیف کے بندہ حنیف بنے حنیفیت ملت حنیف دین حنیف آپ سنتے ہیں دین حنیف یہ اسلام دین حنیف ہے حنیف کا مطلب جو شرک بدعات اور معاسی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف حق کی طرف مائل رہے ہر وقت نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں صرف حق پر چلتا ہے ذرہ بھی توجہ نہیں کرتا ہے دائیں بائیں سیدھا چلتا ہے المقبل علاللہ صرف وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے لئے ہے کہیں بھی اس کو پتا چلے شرک کا کوئی شائبہ ہے یا بدت کی کوئی ملاوٹ ہے یا گناہ کا خطرہ ہے فوراں وہاں سے بھاگتا ہے توجہ بھی نہیں کرتا کتنا نقصان ہو جائے گا کوئی فکر نہیں ہے لوگ کتنی ترقی کر جائیں گے یہ پیچھے رہ جائے گا کوئی فکر نہیں حنیف ہے موحد ہے یہ موحد اس کو کہتے ہیں موحد اور چوتھی صفت یہ ہے وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہ وہ مشرقین کے پاس تک نہیں پھٹکتے تھے مشرقین کے پاس تک نہیں پھٹکتے تھے یہ صفت ہے کہ آپ مشرقین کے کسی فنکشن میں اہلِ باطل کے کسی فنکشن میں شامل ہونا یہ توحید ہے ان لوگوں کے اوصاف کے منافی ہے جو توحید کا حق ادا کرتے ہیں جو لوگ مشرقین یا بدتی لوگ یا گمراہ لوگوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو حق پر ہوں یہ لوگ ایک وصف کھو بیٹے ہیں جس کا توحید کا حق ادا کرنے کے لیے پایا جانا بہت ضروری ہے اگر آپ توحید کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے پاس فٹکیں بھی نہیں جو اہلِ شرق ہیں اہلِ بیدت ہیں اور اہلِ فسک و فجور ہیں یہ چوتھا وصف ہے یہ آپ کی مسئلتیں اور آپ کی لوجک یہ کام نہیں آئے گی نبیوں کو عصوہ حسنہ بنائیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ تمہارے لئے عصوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام میں ہے اور اس کے ساتھ جو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان میں ہے فلاں بزرگ نے کہا تھا فلاں شیخ نے کہا تھا فلاں حضرت نے کہا تھا یہ کام کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا نبیوں کی صفات نہیں دیکھتے نبیوں کے عصاف نہیں دیکھتے نبیوں کی صفات پڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لئے عصوہ حسنہ بنایا ہے جو اصول تیہ کر دیئے اللہ تعالیٰ نے آپ ان اصولوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اپنی لوجک کے سامنے اور پھر پھر بڑے خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں اصولوں کو توڑ کر باطل کو اصول بنا کر آپ قرآن و حدیث کی خدمت نہیں کر سکتے آپ تو اپنا عقیدہ نہیں مضبوط کر سکتے اس کے لئے چار وصف ضروری ہیں اپنی ذات کے لئے ضروری ہیں کہ آدمی توحید کا حق ادا کرے تاکہ جنت میں بغیر حساب جانے کے قابل بن جائے اس کے لئے چار وصف یہ ضروری ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیق وقت پائے جاتے تھے اور تمام انبیاء اکرام میں اور ہمارے لئے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں اس کے بعد صحابہ اکرام ہیں کانا امتا قانیتا حنیفا امت تھے قانیت تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ کے فرما بردار تھے حنیف تھے موحد تھے باطل کے طرف ترچی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتے تھے ولم یک من المشرقین قریب تک بھی نہیں جاتے تھے اقولوا ما تسمعون واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیك محمد وعلا آلہ وصحبه ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین حضرات اگرامی جنت میں جو لوگ بغیر حساب کتاب کے بغیر کسی عذاب کے جائیں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کا حق ادا کیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سورة المؤمنون میں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ ذرا بھی شرک نہیں کرتے مسلمان موحد کو جب اللہ تعالی یہ فرمائے کہ یہ میرا بندہ مسلمان ہے مومن ہے موحد ہے میرے ساتھ یہ شرک نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہوا مسلمان موحد ہوتا ہی وہ ہے جو شرک نہیں کرتا تو پھر دوبارہ کہنے کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ کیونکہ مسلمان مومن موحد سے شرک اسگر ہو سکتا ہے لیکن یہ خاص صفت کے لوگ ہیں جو شرک اسگر تک بھی نہیں کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ کہ شرک اسگر جو ریاکاری کی حد تک ہوتا ہے شرک خفی اس حد تک بھی شرک قریب نہیں جاتے کہ کوئی کسی عمل میں ریاکاری تک کبھی ارتکاب نہیں کرتے ہیں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے بشارت دی اپنی امت کے بارے میں کہ ہادیہ امتک یہ تیری امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی تعداد امت کی دکھائے گی سب سے زیادہ تعداد اس امت کی دکھائی گئی فرمایا ہادیہ امتک یہ آپ کی امت ہے وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ عَلْفًا اور اس امت ان لوگوں میں اس امت کے اندر ستر ہزار ایسے لوگ ہیں يَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ بِغَيْرِ حِسَاب وَلَا عَذَاب جو جنت میں بغیر حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے جائیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے آگے مزید ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کے پوچھنے پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو کبھی کسی سے دم کرواتے تھے اور نہ ہی کئی لوہے کو گرم کر کے علاج ہوتا تھا علاج بالکئی کرواتے ہیں نہ ہی بدغمانی بدشگونی کرتے ہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ بلکہ یہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں ان کی یہ صفت بتائی گئی ہے لیکن اس کی تشریح میں آپ کو مزید چیزیں ملیں گی جس کا انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کا حق ادا کرنے والا بنا دے یہ میرے کیایی آپ یا رب پر کرنے والا توحید کا حقا